اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدر آباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے من نام آر ایس یونانی فارمیسی اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے گوشہ محل کانسٹینسی میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ ٹی پی سی سیکریٹری رشید خان اور کانگریس کے پارٹی ورکرز نے مل کر کی ہے اس موقع پر رشید خان نے یہ کہا کہ گوشہ محل کانسٹینسی میں یہاں کے بی جے پی ایمیلے راجہ سنگھ عوامی مسائل کے بارے میں نہیں سوچا نہ ہی انہیں یہاں کی خستہ حل سڑکوں کی فکر ہے اور نہ ہی انہیں یہاں کے ڈینی سسٹم جو ہمیشہ گندے نالے بہتے رہتے ہیں اور جگہ جگہ ان کی کانسٹینسی میں کچھرے کی امبار ہوتی ہے لیکن ان کو ذرا بھی فکر نہیں اب گوشہ محل کے بی جے پی ایمیلے راجہ سنگھ رات دن ہندو مسلمان بھائیوں میں نفرت باٹنے کا کام کیا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے بس ایسی ہی فرخہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں ٹی پی سی سی سیکریٹری رشید خان نے یہ کہا بی جے پی گوشہ محل ایمیلے راجہ سنگھ کو ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ کے موقع پہ رشید خان نے سخت تنخیط کا نشانہ بنایا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ محمد جاوید یہ محمد جاوید یہاں کے لوکل ایٹ ہے محمد جاوید یہاں سے نکلتے ہیں ڈائیلیسیس میں انہوں یہ آٹھ مہینے سے کھوٹ کے رکھے ہیں یہاں پر اور یہ روڈ بھی نہیں بنا رہے ہیں چار بار نیچھے گر گئے ہیں ایک بار بھائی صاحب ہی بولتے ہیں آپ کو بولیے ہیں ہاں 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 ہمارے کانگریز کے مضبوط لیڈر خدیربائی کے اندر آج یہ آج سے آج جوڑ سوہل بھائی رشید حملہ سکینے بھی یہاں پر پبلک کے تخلیفات پورے معلوم کرنے کے لیے ہم گرگر دور جا رہے ہیں یہاں پر پبلک اتنی پریشانی ہے آج یہ ریٹ آم بڑھ گئے گیس سیلنڈر کے ریٹ آم بڑھ گئے اور آرگی شریع کارڈی ہیں ان لوگ کے لیے یہ سب جتنے بھی پرابلم سے ہم سب یہ پرابلم کو اڈریس کر رہے ہیں ہم یہاں کے لوکل ایم ایلے وہ ہمیشہ مشروف رہتے ہیں یہاں پر صرف کیشٹ پولٹکس کرنے میں اور یہ بی جے پی والے اتنے بیزی ہے کہ وہ آدانی کے سکیم میں موڑی صاحب بی جے پی والے پورے مشروف ہے اور کیسی آر صاحب اپنی بیٹی قویتہ کے لکر سکیم میں مشروف ہے امام کو چھوڑ دیا ہوا میں ان لوگوں کو نہ ان لوگوں کی تخلیف سن رہے ہیں نہ ان لوگوں کو مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ان لوگوں جو تخلیف سے گزر رہے ہیں وہ تخلیف کو اڈرس کرنے کے لیے بھی ایک بھی بی آر ایس یا بی جے پی نیتا یہاں پر لوکل میں پبلک کے باس آ رہے نہیں ان لوگوں کا سب تخلیف ہم کانگریس پارٹی کے طرف سے ہم اڈرس کریں گے اور آنے والے الیکشن میں کانگریس اس بار ہنڈر پرسنٹ سرکار بنائیں گے اور جیسے سرکار بناتے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے ہر گیس سیلنڈر پانچ سو روپے میں بنا جائے گا اور جس کا مکان نہیں ہوتا ان کو مکان کے لیے پانچ سو روپے پانچ پانچ لاکھ روپے دیا جائے گا اور آرگیشری میں پانچ لاکھ روپے کا کارڈ بنا جائے گا اور ویور جو فارمر سے ان لوگوں کو دو لاکھ فارمر لون رویو آف کریں گے اور ہمارے ریون تریٹی صاحب اور کانگریس پارٹی کی مینیفرسٹے میں اور اچھے اچھے پبلک بینفیٹ پروگرامز ہم اس میں وہ کر کے ہم پبلک عوام کے پاس آئیں گے اور الیکشن تک ہم پبلک کے بیچ میں رہ کے ان کے تکلیفات کے لیے ہم لڑتے رہیں گے اسلام علیکم نمستے سسریکال آج روحین ریڈی صاحب خرطبات صدر کے زیر نگرانی میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ منخد کی گئی ہے گوشہ محل کانسٹنسی میں اور ہمارے ساتھ ہمارے خدیر بھائی سرگرم کانگریس کے کارکون جو ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ کا اہم مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی بی جے پی کے ناکامیاں بھی آئے بی آرس پارٹی کے ناکامیاں بھی آئے منلس اتحادن مسلمین کے ناکامیاں بھی آئے وہ عوام کے درمیان وہ چیز کو بیان کرنا اور ایک شہور بیدار کرنا کہ جتنے بھی جماعت ہے وہ ہمارے پیٹ میں کھنجر بھوک رہے ہیں جب بات آ جاتی ہے تو موڈی سرکار کی تو آپ دیکھیں گے کہ داموں کا جو رحم ہے وہ آسمان کو چھوڑا ہے آج لپی جی دیکھیں آپ آپ پٹرول دیکھیں ڈیزل دیکھیں حالان تک کے مل پروڈکٹ پر جی ایسٹی لگا دالے اور جو فیل وقت پرائیوٹائزیشن ہو رہا اس میں کس کا فیدہ ہو رہا نرندر موڈی کا فیدہ ہو رہا امیشاں کا فیدہ ہو رہا ادانی کا فیدہ ہو رہا امبانی کا فیدہ ہو رہا آپ میں کوئی بتائیے کیا ادانی نرندر موڈی کا سالہ ہے بونے ہی ہے سوسور ہے فرتی مہربانی کیوں ادانی پر کیونکہ ادانی ایک بروکر ہے فیننسر ہے جب بھی انتخابہ ہوتا ہے تو بی جے پی کو فن کرنے کا نام ہے ادانی اور بی جے پی وہ پیسوں سے ایمیل اے کو خریدتی ہے آج لائی سی میں سٹیٹ بینک آف انڈیا میں ماسون ہندوستانیوں کا پیسہ اتکابہ ہے پریشان حال میں ہم خریبی چھائی بھی ہے امیر اور امیر ہو رہا اس کا خاتمہ کرنا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے بول کر بھارت جو رو یاترہ ہم کامیاب بنائے راہل غاندی جی کیسہ دارت میں اور راہل غاندی جی کا پیغام کیا ہے محبت کا امن و سکون کا بی آر کیا بھائی چارگی کا ہندو توا کا خاتمہ کرنا کا ہے اور پھر جب بات آ جاتی ہے ریاست تینگانہ میں تو بی آر پارٹی کا تو میں بولوں ہوں کیا کیسی آر صاحب کا ہر وعدہ ناکامیاب ہوا وعدہ خلافی کرتے گئے کیسی آر صاحب کے جی ٹو پی جی فری ایڈوکیشن بولے کہاں ملا فارمس کوئن صاف ملا مائنورٹی کوئن صاف ملا آپ میرے کو بولیے آپ آنے سے صرف شراب خانے بڑھے تین ہزار شراب خانے بڑھ گئے آپ تو سنیرہ تلنگانہ بناتے بولے آپ تو پورے تلنگانہ کو شراب بھی بناتے لے یہی وجہ ہے کہ آپ کی صاحب زادی قویتہ آج بیلی لکس کیامی بولویز سی بی آئی پوشت آج کر رہی ہے ایڈی پوشت آج کر رہی ہے اور وہ خاتور آج جنتر منتر کے پاس جا کے وومن ریزیویشن بل کے لیے ہنگس ٹائک پہ بٹی بھی ہے آپ پہلے آپ کا کردار دیکھو آپ کا دامان دیکھو خیسی آر صاحب آپ کی پوری کلوہ پورتی خاندان پورا کرپشن میں ملویز مشن بھگر ارتا میں ملویز کالیشون پروجیک میں ملویز کاکتیا مشن میں ملویز ہار جگہ دیکھو کرپشن 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 آخر ہم کب تک خاموش بڑھنا اور جب آج جاتی ہے بات گوشہ محل کی تو یہاں کا جو ملے ہے صرف بات کرتا ہندو توہ کی کوئی غریب جا کے جب بولتا اس کو کہ صاحب ملے صاحب میں بے روزگار ہوں تو بے روزگار ہی چھوڑو پہلے ہندو دھرم کی حفاظت کرو کوئی شخص آکے بولتا میرے پاس کتاب نہیں ہے پہن نہیں ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں چھوڑو ہندو ناشتہ کی بات کرو جب دیکھیں جب یہاں کا ملے صرف مذہب کو لے کر سیاست کو لے کر زہر اگلتا ہے ناکسام سے بھی زیادہ زہری رہے آج حالات دیکھو سڑکوں کی حالات دیکھو یہ سڑکوں میں دو سال سے سڑک بندری شاری وہاں پر کچھڑا ہے کسی کی روزگار ملا کسی کی ریبل بیٹم فریٹ ملا ترخی آفتہ ہوئے کوئی کوئی بھی نہ ہوئے تو لیازہ سمجھنے کی کوشش کرو کانگریس کی حکومت خائم کرو ریون ترناکو سی ایم بناو اور اگر سے ہماری حکومت آ جائیں گی تم ایل پی جی کا گیس پانچ سو کرنا لے پانچ سو میں مل جائیں گا آپ کو سلینڈر خریبی ہم دور کریں گے آلوگی شری میں آپ مفت میں پانچ لاکھ تک آپ کو علاج کر سکتے اور ایک خریب کو اگر سے گھر تعمیر کرنا ہے تو کانگریس حکومت پانچ لاکھ روپے دیں گی اور جب کسانوں کی بات آتی تو دو لاکھ لون ویور کی بات کرے ہم ہم صرف عوام کی ہتنے بات کر رہے ہیں ریون ترنا رندو روہن بھائی رندو خدیر رندو ہر کوئی عوام کے ہتنے بات کرنا ہم مذہب کی سیاست نہیں کرتے ہم ترقی کی سیاست کرتے ہم خلم کی سیاست کرتے کتاب کی سیاست کرتے ہم دیکھنا چاہ رہے گی ہر بچے کے ہاتھ میں خلم رہنا چاہیے مگر یہ بی جے پی کی حکومت ہندو ٹوا کی بات کرتی ہے ہندو راشتہ کی بات کرتی ہے آپ کہاں سے بنایں گے ہندو راشتہ ہم بننے نہیں دیں گے آپ کے ہندو راشتہ کو ہم پیر کی جھوٹی پر رکھتے جب تک بابا بھیم بھائم امبیت پر کا کانسیوٹیشن زندہ ہے جب تک راہل گاندھی زندہ ہے جب تک کانگرس پارٹی زندہ ہے ہم بی جے پی کو پر اپنے نہیں دیں گے اس کا تو وہاں خاتمہ کریں گے اور جو یہ بی آر ایس کی حکومت ہے اس کا بھی خاتمہ کرنے کا ہے آرے آپ سولیہ ترنگانہ نے بنایا آپ انسان نہیں دیئے اور اب بی آر ایس کریں بی آر ایس مطلب بزنس راشتہ سمیتی سیاست کی آرمی کیسی آر بزنس کر رہا سمجھنے کی کوشش کرو خاتمہ کرو اس حکومت کا اور کانگریس کے جھنڈے کو لہ رہا ہو جب کانگریس کے جھنڈے کو لہ رہا ہوں اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس مننام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارہ نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے 9390610436 پر خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہچ نیوز